بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مرادلی شاہد دعا قطر زندگی تیرے تعاقب میں لوگ اتنا چلتے ہیں کہ مر جاتے ہیں 1933 کی بات ہے کہ ملک سوڈان میں کہہ پڑا اور اس کہہ کے دوران روزانہ کی بنیاد پر سیکھڑوں لوگ لکمہ اجل بنے کیون کارٹر جس کا تعلق ساتھ افریقہ سے تھا اور اپنے دور کا بہت بڑا پریسٹ فیٹوگرافر تھا سوڈان سے گزرتے ہوئے اس نے ایک تصویر بنائی کہ جس میں ایک ولچر ایک گت قریب المرگ بھوکی بچی کے پاس بیٹھا اس کے مرنے کا انتظار کر رہا ہے کہ یوں ہی بچی مر جاتی ہے تو وہ اس کے بدن سے باقی ماندہ گوشٹ ہوئے ہیں اس کو نوچ کر کھا جائے یہ تصویر جب اخبارات کی زینت بنی تو رات و رات اس تصویر نے کیون کارٹر کو شہرت کی بامیہ روز تک پہنچا دیا اور اسی ایک تصویر کی بنیاد پر کارٹر کو پولٹسٹر پرائیس سے بھی نوازا گیا جو کہ اس طور کا سب سے بڑا ایوارڈ خیال کیا جاتا تھا زہر سی بات ہے شہرت ملی تو صحافیوں نے بھی اس کے گھر کا رکھ کیا ایک انٹرویو کا دران ایک صحافی نواز سے سوال کیا کہ کارٹر تم نے اس بچی کا کیا کیا جو کہ قریب المرگ تھی کارٹر نے ندامت کا اظہار کیا اور افسوس سے ہاتھ ملتے ہوئے کہا کہ میں اس کے لئے کچھ نہیں کر سکا حالکہ مجھے چاہیے تھا کہ میں اس کو کسی تنظیم کی سپورت کر کے آتا یا پھر یو اے نو جو کہ رشن کنٹرول کر رہا ہوتا تھا یا ان کے سپورت کر کے آ جاتا جس پر صحافی نے کہا کہ کارٹر اس طرح ایک نہیں بلکہ وہاں دو گت موجود تھے جن میں سے ایک کے ہاتھ پہ کیمرہ تھا اس سوال کے جباب پر صحافی کی اس سوال پر کارٹر ایسا ڈپریشن کا شکار ہوا کہ اپنی شہرت کو پوری طرح سے انجوائے بھی نہ کر سکا اور کچھ ہی دنوں کے بعد اس نے سیوسائیڈ کر لی یعنی اس نے خودکشی کر لی یہ سٹوریس لانے کے مقصد صرف اور صرف یہ تھا کہ چونکہ کرونا وائرس نے پوری دنیاوں کا اپنی نپیٹ میں لے رکھا ہے اور پاکستان بھی ان میں سے ایک ملک ہے اور پاکستان آپ سب جانتے ہیں کہ ایسا ملک ہے کہ جہاں پہ ڈیلی ویجر کی تعداد بہت زیادہ ہے چونکہ پیاسہ ہی کونے کے پاس آتا ہے کونہ کبھی پیاسے کے پاس چل کر نہیں جاتا لیکن خوش قسمتی ہے خوش پتی ہے پاکستان کی کہ یہاں پہ کونہ جو ہے یعنی مخیر حضرات صاحبین حضرات اور وہ لوگ جو کہ حدمت کرنا چاہتے ہیں وارلاشن لے کر لوگوں کے پاس خود جاتے ہیں اگر ایسے میں وہاں پہ بوکے لوگوں کی افراد تفریح پھیل جاتی ہے تو خدا کے لیے وہ لوگ جن کے پاس سمارٹ فونز ہیں اور ان کے سمارٹ فون میں ایک بہترین قسم کی ریزولیشن کا کیمرہ بھی ہے تو اپنے کیمرے کا مہاستعمال نہ کریں خدا رہا ان کی عربت کا مزاق مت ہو رہے ان کی عزت نفس کو مجرور مت کریں بلکہ پرابلم کریٹ کرنے کی بجائے یا پرابلم کا حصہ بننے کی بجائے سلیوشن کا حصہ بنا جائے اور جتنا ہو سکتا ہے اپنی مساد کی مطابق ایسے افراد کی ہمیں ہیلپ کرنی چاہیے اللہ دلہ سے دعا ہے کہ اللہ دلہ آسانیہ تا فرمائے بس کا حصہ بہت talent ہے موسیقی